ہلو کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے پشاور سے عبدالسلام بولتا ہوں جی عبدالسلام پشاور سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی آپ نے کہا کہ اس پروگرام میں کہ ایک سامنے چاہ پک لے لینا ہے تو آپ نے کہا کہ دو اکر اینی کا پین بارہ متن آلو یہاں حاصل کر دی کیا چیز کیا بات بات کر رہے ہیں آلو کا بتا رہے ہیں کیا آلو کو کیا ہو گیا یہاں پہ ہم کاشت کر سکتے ہیں آپ یہ کہا کہ دو ایک دیکھتے ہیں بارہ کارے بارہ کن آلو ہاں جی آلو آپ کاشت کر سکتے ہیں آلو پہ میرا پروگرام دیکھیں اس میں میں نے دیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں آپ کاشت کرتے ہیں ہر جگہ تو کرتے ہیں آپ اور آپ کو میں آلوگان تو ادھر اتنے زیادہ ہیں آپ کے مردان سائیڈ پہ بہت ہیں ادھر پشاور کے اردگرد بھی ہیں لیکن زیادہ تر تو آپ کو ملیں گے مردان سائیڈ پہ بھی آلو کہ بہت اور اوپر آپ کلام اور وہاں جائیں گے سوات سائیڈ پہ وہاں آلو بہت زیادہ ملیں گے آپ کو وہاں بھی لگا سکتے ہیں پشاور میں لگاتے ہیں کم اچھا پیداوار کم ہوا تھا پیداوار کم تھا اوہ نہیں نہیں وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مکمل جو میں ریکمنٹ کرتا ہوں نا فرٹلائزر وہ وہ ڈالنا پڑتا ہے کھات ڈالنی پڑتی ہے زمین کے اندر پہلے آپ اچھی گلی سڑی گوبر کی کھات ڈالتے ہیں اور وہ وافر مقدار میں ڈالتے ہیں تاکہ زمین کی اچھی طرح بناوٹ اس کی اچھی اور اس کے بعد کیمیکل فرٹلائزر جب ہم ڈالیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آلووں کو یا فصل کو جو بھی فصل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ دیکھ لیں اور جو اس پہ زمین پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ زمین بہت سخت ہوگی تو اس سے بھی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ زمین بھی تھوڑی دیکھنا ہے نا بربری ہو یہ نا بہت سخت زمین ہو اس میں آلو نیچے زیادہ بنتے نہیں ہیں آلو اس میں بنیں گے جو بربری زمین ہوگی اور اس میں ویل ڈرینیج سسٹم ہوگا پانی کا نکاسی کا صحیح عمل ہوگا پانی کھایا ٹھہرنا نہیں چاہیے اور اس میں برابر کی مقدار کی کھادیں ڈالیں گے تو پیداوار آپ کو برابر ملے گی بہت زبردست ملے گی میری جان بڑا جو میں نے بتایا ہوا وہ ہو سکتا ہے پاسیبل ہے لیکن پاسیبل تب ہی ہوتا ہے کہ اس کو موضوع حالات ملیں اس کو زمین اچھی ملے پانی وقت پہ ملے اور صحیح ورائٹی بھی لگائی ہو اور سیڈ جو ہے بیج وہ بیماریوں سے پاک ساف ہو خاص طور پر کوئی وائرس والی بیماری کا اٹیک نہ ہو اس میں تو یہ ہے سیڈ جو ہوتا ہے نا ڈیزیز فری سیڈ ہم کہتے ہیں یعنی کہ بیماریوں سے پاک ہو اور اس کو بھی سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی اس کو باقیدہ ٹریٹ کر لیتے ہیں اور تاکہ اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا سوائل بارن جو زمین سے پھیلتی ہیں وہ بھی نہ ان کو لگیں سمجھے گئے بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے بعد ان کا بیماریوں کا کیڑے مکوڑوں کا خاص طور پر تیلہ وغیرہ کا پورا وہ کنٹرول کیا جاتا ہے بڑے والے آلو بہت ساری اقسام ہیں بہت ساری ہے یہ مدر ان کی ہے یہ ہم لوگ ساری ادھر سے لائے ہوئے تھے ہارلینڈ سے ڈیزائری ہے کارڈینل ہے ایج ایکس ہے بہت ساری پرانے نام بتا رہا ہوں نئے ورائٹیز ہیں ان کے نئی آلووں کے آج چکے ہیں وہ نئی ورائٹیاں دیکھیں اور وہ آپ حاصل کریں ٹھیک ہے میری جان چلے میں اس کے لیے نا آپ پشاور کے لیے خاص طور پر یا دوسرے علاقوں کے لیے کون کون سی آج کل ورائٹیز ریکمنڈ کی جاتی ہیں وہ میں اس پہ ایک الادہ پروگرام کر دوں گا ٹھیک ہے اب میں روزانہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک ہوں تو آج ٹائم اس وقت کیا ہوا ہے ایک پینتیس ہو گئے ہیں تو نماز کا زہر کا وقت ہے پلیز میں انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آلو کے لیے ہر جگہ کے لیے جو ریکمنڈ کی جاتی ہیں نا ورائٹیز وہ ساری بتا دوں گا کہ کہاں کہاں یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں سندھ میں پنجاب کے جنوبی پنجاب میں وستی پنجاب میں شمالی میں پہاڑی علاقوں پہ کون کون سا اسی طرح آپ کے کے پی کے میں مختلف کے پی کے میں بھی مختلف جگہیں ہیں نا ڈیرہ اسماعیل خان کا لگ موسم ہے آپ کا لگ موسم ہے اور ادھر شمالی علاقہ جات کا لگ موسم ہے تو یہ سارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی ورائٹیز کہاں کے لیے ریکمنڈ کی جاتی ہیں آج کل نہیں تھا ٹھیک ہے بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور سارے ٹول برادرہ وہ کیا کہتے ہیں رور جو ہیں زمان وہ مشر اور کشر رور سارے ٹھیک رہیں ٹھیک ہے آہ مات ہے آہکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور اس طرح فرماتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور بزدلی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے اور بخل سے صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں فی امان اللہ یہ چینل پاکستانی زہرات سے مطالب معلومات کا ایک انمول خزانہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، زرائی مشینلی، ہیوانات، روز بانی، ماہی گیری، مقز بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف زرائی سائنستان ڈاکٹر اشرف ساہیزانہ روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں فون نمبر 0333 5121879 موسیقی